اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرو بن عثمان بقیہ بحیر خالد بن معدان قصیر بن مرہ عمرو بن عنبساہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد تعمیر کر کے اس میں یادِ الہی کرے یا تعمیر کرے اور اس میں یادِ الہی کی جائے تو اس شخص کے واسطے اللہ تعالی جنت میں ایک مکان تعمیر فرمائے گا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک حماد بن سلمہ عیوب ابو قلابہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علاماتِ قیامت یہ ہے کہ لوگ فخر کریں گے مسجدوں میں مطلب یہ ہے کہ لوگ تکبر کی نیت سے ایک دوسرے سے بڑھ کر امداح امداح مساجد تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے کی تقلید میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نیت سے مساجد تعمیر کریں گے اور ان کا مقصد رضاِ الہی نہ ہوگا علی بن حجر علی بن مسحر عامش سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے والد کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مقام سکاہ میں پس جس وقت آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کرتے میں نے کہا کہ اباجان تم اللہ کے راستاہ میں سجدہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا دنیا میں کونسی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی انہوں نے فرمایا مسجد حرام میں نے کہا پھر کونسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ بیت المقدس میں نے کہا کہ ان دونوں مساجد میں کس قدر وقفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس سال اور تمام ہی زمین تمہارے واسطے مسجد ہے کہ جس جگہ نماز کا وقت شروع ہو جائے نماز ادا کر لو اتباہ لیس نافع ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت میں مونہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ کی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے لیکن بیت اللہ شریف کی مسجد میں نماز ادا کرنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہے قطعبہ لیس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت قثمان بن طلحہ تھے تو دروازہ بند کر لیا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں اندر داخل ہو گیا اور حضرت بلال سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی انہوں نے کہا کہ جی ہاں نماز ادا کر لی ہے دو یمانی ستون کے درمیان عمرو بن منصور ابو مسحر سعید بن عبد العزیز ربیعہ بن یزید ابو ادریس خولانی ابن دیلمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان بن داوود نے بیت المقدس کو جس وقت تعمیر فرمایا اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی حضرت آدم بنیاد ڈال چکے تھے تو اللہ تعالی سے تین باتوں کے واستے دعا مانگی ایک تو یہ کہ اللہ تعالی ان کو اپنے جیسی حکومت عطا فرما دے کہ ہوا اور پانی اور جانور ان کے ماں تحت ہوں اللہ تعالی نے ایسی ہی حکومت عطا فرمائی تیسری یہ کہ جس وقت مسجد تعمیر کرنے سے فراغت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالی سے دعا مانگی اے اللہ جو شخص اس مسجد میں نماز ہی کے واسطے آئے تو اس کو گناہ سے اس طرح پاک فرما دے جیسا کہ وہ اپنی ولادت کے وقت پاک صاف تھا قصیر بن عبیداللہ محمد بن حرب زبیدی زہری ابو سلمان بن عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن اغر سے روایت ہے کہ دونوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کرنا ایک ہزار نماز پڑھنے سے افضل ہے لیکن مسجد حرام میں اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں کے بعد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تمام مسجدوں کے بعد ہیں پس جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد بھی اگلے تمام پیغمبروں کی مساجد سے افضل ہے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن اغر سے روایت ہے کہ دونوں حضرات حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احباب میں سے تھے ان دونوں حضرات نے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں کے بعد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تمام مسجدوں کے بعد ہیں قطعبہ مالک عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مکان اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے قطعبہ صفیان امار دوہنی ابو سلمہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ممبر کے پاؤں بہیشت میں گڑھے ہوئے ہیں قطعبہ لیس قمران بن ابو انس ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دو اشخاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحث کی اس مسجد میں کہ جس کے متعلق ارشاد باری ہے یعنی وہ مسجد جو ایسی ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور جو کہ شروع دن سے اس قابل ہے کہ تم کھڑے ہو اس میں اس پر ایک شخص نے عرض کیا وہ تو مسجد قبا ہے دوسرے شخص نے کہا وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعبہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا میں سوار ہو کر اور پیدل بھی تشریف لائے تھے قطعبہ مجمع بن یعقوب محمد بن سلیمان کرمانی ابو اماماہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مکان سے باہر آئے پھر مسجد قبا میں آئے اور وہاں پر نماز ادا کرے تو اس شخص کو ایک عمراہ کا ثواب ملے گا محمد بن منصور سفیان زہری سعید ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پالان نہ باندھے جائیں مراد یہ ہے کہ سفر کا ارادہ کیا جائے لیکن تین مساجد کی جانب ایک تو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے لئے دوسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تیسرے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کی جانب حناد بن سری ملازم عبداللہ بن بدر قیس بن طلق سے روایت ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کی جانب سے پیغام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی اور ہم لوگوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہماری بستی میں ایک گرجہ ہے پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچا ہوا پانی مانگا بطور برکت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھر اس پانی کو ایک ڈول میں ڈال دیا اور فرمایا جا جس وقت تم اپنی بستی کو پہنچ جاؤ تو گرجہ کو توڑ ڈالو اور وہاں پر یہ پانی چھڑک دو اور اس کو مسجد بنا لو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارا شہر فاصلاہ پر ہے اور گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور پانی خوشک ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مدد دیتے رہو پانی سے یعنی ڈول کو روزانہ تر کر لیا کرو یا کچھ پانی اس میں ڈال دیا کرو کہ جس قدر خوشک ہو جائے اس کا عوض بن جائے اس لیے کہ جس قدر پانی اس میں داخل ہوگا اس کی خوشبو اور زیادہ بڑھ جائے گی بہرحال ہم لوگ روانہ ہو گئے حتیٰ کہ ہم لوگ اپنے شہر میں داخل ہو گئے اور گرجہ کو توڑ ڈالا پھر اس جگہ وہ پانی چھڑک دیا اور اس جگہ مسجد بنائی گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے ازان دی تو اس جگہ ایک پادری تھا جو کہ قبیلہ بنی تیہ میں سے تھا اس نے جس وقت ازان سنی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک برحق پکار ہے پھر ایک جانب بلندی پر چلا گیا اور وہ شخص اس دن کے بعد نظر نہیں آیا عمران بن موسیٰ عبدالوارس ابو طیعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک کناراہ پر پہنچے ایک محلاہ میں جس کا نام قبیلہ بن عمر بن عوف تھا اور رات تک وہ اسی جگہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بن نجار کے حضرات کو طلب فرمایا وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آ گئے گویا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور قبیلہ بن نجار کے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز پڑھ لیتے تھے یہاں تک کہ وہ بکریوں کے رہنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بن نجار کے چند مالدار حضرات کو بلایا وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے اس زمین کی رقم لے لو لیکن انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس کی قیمت نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا عجر اللہ سے ہی لیں گے حضرت انس نے فرمایا کہ بلا شباہ اس میں کفار اور اہل شرک کی قبریں تھیں اور ویران کھنڈر بھی تھے اور ایک درخت خجور کا بھی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو مشرکین کی قبریں کھو دی گئیں اور درخت کاٹ دیا گیا اور تمام کے تمام کھنڈرات پرابر کر دیے گئے اس کے بعد درخت قبلہ کی طرف رکھے گئے اور پتھر کی چوکھٹ بنائی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت پتھر ڈھوتے تھے اور وہ حضرات اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے وہ حضرات فرماتے تھے ترجمہ اے اللہ خوبی نہیں ہے لیکن آخرت کی خوبی اے اللہ بکشش فرما دے انسار اور مہاجرین کی سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک معمر یونس زہری عبیداللہ بن عبداللہ عائشہ صدیقہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ دونوں حضرات نے فرمایا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے یعنی وفات کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہراح مبارک پر چادر ڈال لی پھر جب گھبراہت ہوتی تو چہراح مبارک سے چادر ہٹا دیتے اور فرماتے اے اللہ یہود اور عیسائیوں پر لعنت نازل کر انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبور کو مساجد بنا لیا یعقوب بن ابراہیم یحیہ یعقوب بن ابراہیم یحیہ یحیم بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے تذکراہ فرمایا حبشاہ کے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس میں تصاویر تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو یعنی عیسائیوں اور یہود کا یہ قائدہ تھا کہ جس وقت ان میں سے کوئی نیک دل انسان فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر ایک مسجد بنا لیتے تھے اور اس کی تصویر بنا لیتے تھے یہ لوگ تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے عمرو بن علی یحیہ ابن ابو زعب اسود بن علا بن جاریاہ ساقافی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت انسان اپنے مکان سے مسجد کی جانب چلتا ہے پھر ایک قدم رکھتا ہے تو ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے پھر دوسرے قدم چلنے پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کسی کی عورت مسجد نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے اسحاق بن منصور یاہیہ ابن جریج پتا جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس درخت میں سے پہلے لحسن کھا لے پھر فرمایا لحسن اور پیاز کھا لے تو وہ شخص ہم لوگوں کے پاس مسجد میں داخل نہ ہو کیونکہ فرشتے ایسی چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید ہشام قطاداہ سالم بن ابو جعد معدان بن ابی تلحاہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اے لوگو تم لوگ ان دو ناپاک درخت میں سے کھاتے ہو یعنی پیاز اور لحسن کو اور میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے موح سے ان چیزوں کی بو محسوس فرماتے تو حکم فرماتے کہ وہ شخص مسجد سے بقیع کی جانب نکال دیا جائے اور ہم میں سے جو شخص لحسن اور پیاز کھائے تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے پکا کر کھائے ابو داوود یعلا یحیہ بن سعید امراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اعتقاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا فرما کر اس جگاہ تشریف لے جاتے جس جگاہ اعتقاف کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آخری دس دن میں اعتقاف فرمانے کا ارادہ فرمایا تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ گاڑنے کا حکم فرمایا اور حضرت حفظہ نے بھی حکم فرمایا ان کے واسطے بھی خیمہ لگایا گیا جس وقت حضرت زینب نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی حکم فرمایا تو ان کے واسطے بھی خیمہ گاڑا گیا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ہر طرف خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان خیموں کے لگانے سے ثواب کی نیت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہِ رمضان میں اعتقاف نہیں فرمایا اور شوالِ مکرم میں دس روز تک اعتقاف فرمایا عبید اللہ بن سعید عبداللہ بن نمیر حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاز کو غزواہ خندق میں تیر کا ایک کاری زخم لگ گیا جو کہ قبیلہ قریش کے ایک شخص نے لگایا تھا احکل نامی رگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں نصب کر دیا تاکہ نزدیک سے ان کی مزاج پرسی فرما سکیں قتباہ لیس سعید بن ابو سعید عمرو بن سلیم زراقی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امامہ بنت ابی آس کو لیے ہوئے آئے اور ان کی والدہ حضرت زینب تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی اور حضرت امامہ چھوٹی لڑکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر تھیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ فرماتے تو ان کو زمین پر بٹھلاتے پھر جس وقت کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھا لیتے اور پھر ان کو کاندھے پر بٹھلاتے اسی طریقہ سے کرتے رہے نماز کے پورے ہونے تک قتباہ لیس سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد شہر کی جانب روانہ فرمایا وہ قبیلہ بنی حنیفہ میں سے ایک شخص کو لے کر آئے کہ جس کو حضرت سماما بن اسال کہتے تھے اور وہ شخص یماما کا سردار تھا تو اس کو ایک ستون سے باندھا گیا مختصرا یہ حدیث کافی طویل ہے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں ایک اونٹ پر تواف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو ایک لکڑی سے چھو رہے تھے اسحاق بن ابراہیم یحیی بن سعید ابن عجلان عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنے اور مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا قطعباہ لیس بن سعد ابن عجلان عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے منع فرمایا قطعباہ صفیان زہری سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر ایک روز حضرت حسان کے پاس سے گذرے اور وہ اس وقت اشعار پڑھنے میں مشغول تھے مسجد کے اندر تو حضرت عمر نے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو مسجد کے اندر اس وقت اشعار پڑھے ہیں جس وقت مسجد کے اندر ان سے اعلا شخصیت صلی اللہ تعالیٰ انہوں کی جانب دیکھا اور عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا یعنی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں تعریفی کلمات کہتا اور تعریفی شعر کہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ میری جانب سے قبول فرما اے اللہ مدد فرما ان کی حضرت جبرائیل سے یہ سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں سنے ہیں محمد بن وحب محمد بن سلمہ ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیسا ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے واسطے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کہ تم وہ شیع نہ پاؤ یعنی تم کو وہ چیز نہ ملے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان محمد بن منصور سفیان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرو سے عرض کیا کہ کیا تم نے حضرت جابر سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تیر لے کر حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تم تیر کے کونے کو پکڑ لو اس شخص نے جواب دیا کہ بہت بہتر ہے اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عامش ابراہیم اسود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں اور حضرت القما دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کی قدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں ہم نے عرض کیا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو چنانچہ ہم لوگ پیچھے کھڑے ہونے لگے انہوں نے ایک شخص کو بائیں جانب کیا اور ایک شخص کو دائیں جانب کیا پھر نماز ادا کی بغیر ازان اور تکبیر کے جس وقت وہ رکوع فرماتے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال لیتے مطلب مطلب ہے کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اور فرماتے تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ بن مسعود مذکورہ حسند سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح کی حدیث منقول ہے قطعباح مالک ابن شہاب عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے سنا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے اندر چت لیٹے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے تھے عبید اللہ بن سعید یاہیہ عبید اللہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جوان شخص تھے اور نوجوان غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کے اندر سویا کرتے تھے قطعباہ ابو عواناہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفاراہ یہ ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفن کر دو یا دبا دو اوپر سے مٹی ڈال کر قطعباہ مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلہ کی دیوار میں کچھ تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کر کے لوگوں کی طرف موح کیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے موح کے سامنے نہ تھوکے اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کے سامنے ہوتا ہے قتیباہ قتیباہ سفیان زہری حمید بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو کنکریوں سے مسل دیا اور سامنے اور دائیں جانب سے ممانعت فرمائی اور فرمایا بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے کی طرف تھوکنا چاہیے عبید اللہ بن سعید یا یا سفیان منصور ربعی طارق بن عبداللہ محاربی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس وقت تم نماز پڑھنے میں مشغول ہو تو تم سامنے اور نہ دائیں جانب تھوکو بلکہ پیچھے یا بائیں جانب تھوکو اگر وہاں پر جگاہ موجود ہو مطلب یہ ہے کہ اس جانب دوسرے نمازی نہ ہو ورنہ تم یہ کرو پھر آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے پاؤں کے نیچے تھوکا پھر اس کو مسل دیا سوید بن نصر عبداللہ سعید جریری ابو علی بن شخیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تھوکا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو مسل دیا اپنے بائیں پاؤں سے اسحاق بن ابراہیم قائد بن حبیب حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مسجد میں بیت اللہ کی طرف بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ناراض ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا چہراہ انور سرخ ہو گیا ایک خاتون قبیلہ انسار میں سے کھڑی ہو گئی اور اس کو رگڑ کر اس کی جگاہ خوشبو لگا دی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ کیا عمدہ حکام ہے سلمان بن عبید اللہ غیلانی ابو عامر سلمان ربیعہ عبد المالک بن سعید ابو حمید اسید سے روایت ہے کہ دونوں حضرات فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داقل ہو تو اس طرح سے کہے اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جس وقت مسجد سے باہر نکلے تو اس طرح کہے اے اللہ میں آپ کے فضل کا محتاج ہوں قطعبہ مالک عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رقعات بیٹھنے سے قبل ادا کرے سلیمان سلیمان داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن قعب بن مالک عبداللہ بن قعب بن مالک قعب بن مالک سے روایت ہے کہ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوا تبوک میں نہیں گئے تھے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفر سے تشریف لائے تو پہلے مسجد میں داخل ہوئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعات ادا فرمائیں پھر بیٹھ گئے پھر وہ لوگ آنے لگے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے پس وہ قسمیں کھانے لگے اور قسم قسم کے عذر معذرت کرنے لگے یہ تمام افراد تعداد کے اعتبار سے لگے شریک جو جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر تبس 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 اونٹ سوار ہونے کے واسطے نہیں خریدا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے واقف ہوں کہ میں ضرور اس کے غصہ سے نکل جاتا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی دور ہو جاتی اور مجھ کو خوب باتیں بنانا آتی ہیں لیکن اللہ کی قسم میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اگر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کہہ دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رضا مند ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی تمام طریقہ کے کام سے بخوبی واقف ہے اور وہ میرے دل کے راز سے بخوبی واقف ہے اور وہ میرے دل کے بھید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دے گا اور میں آج ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ٹھیک طریقہ سے کہہ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھ کو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر مہربان فرما دے اللہ کی قسم جس وقت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نہیں گیا تو مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا شخص طاقتور اور دولت مند نہیں تھا لیکن شامتِ اعمال کی وجہ سے رہ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ فرمایا اب تم جا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق فیصلہ فرمائے بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور رخصت ہو گیا مختصرا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم بن آئین شعیب لیس خالد ابن ابو حلال مروان بن عثمان عبید بن حنین ابو سعید بن معلہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ صبح کے وقت بازار جایا کرتے تھے دورِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہم لوگ مسجد کے پاس سے گزرتے اور وہاں پر نماز ادا فرماتے قطعباہ مالک ابو زناد عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شباہ فرشتے دعا مانگتے ہیں تم میں سے اس شخص کے واسطے جو کہہ بیٹھا رہتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اس نے نماز ادا کی جس وقت تک اس شخص کا وضو نہ ٹوٹے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما دے اس شخص کی اور اس پر رحمت نازل فرما قطعباہ بکر بن مزر عیاش بن اقباہ یحییٰ بن میمون سہل ساعیدی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جو شخص مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کا منتظر رہتا ہے تو گویا کہ وہ شخص نماز ہی میں ہے یعنی اس کو نماز ادا کرنے کا عجر ملتا رہتا ہے عمرو بن علی یحییٰ اشعس حسن عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے رہنے کی جگاہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا حسن بن اسماعیل بن سلیمان حشیم سیار یزید فقیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی لہذا میری امت میں جس شخص پر نماز کا وقت جہاں آ جائے اسے چاہیے کہ وہیں زمین پر نماز پڑھ لے سعید بن یحییٰ بن سعید اموی یحییٰ بن سعید اسحاق بن عبداللہ بن عبوتالحاہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائیں اور نماز ادا فرمائیں تو میں اس جگہ پر نماز ادا کیا کروں بطور تبرک کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لائے انہوں نے ایک بوریاہ اٹھایا پھر اس کو پانی سے دھویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت انس اور حضرت ام سلیم نے نماز ادا کی اسماعیل بن مسعود خالد شعبہ سلیمان یعنی شیبانی عبداللہ بن شداد میں موناہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے جائے نماز پر قطعباہ یعقوب بن عبدالرحمن ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کچھ لوگ حضرت سحل بن سعد سعیدی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بحث میں مشغول تھے کہ یہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کی لکڑی کا ہے انہوں نے حضرت سحل سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ یہ ممبر جس لکڑی کا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت پہلے دن یہ ممبر رکھا گیا اور جس وقت پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو پیغام بھیجا جس کا نام حضرت سحل نے بتایا تھا کہ اس سے کہو کہ تم اپنے بیٹے کو جو بڑھائی ہے یہ حکم دو کہ وہ میرے لئے چند لکڑیاں تیار کرے جس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے گفتگو کروں یعنی وعظ اور نصیحت کرنے کے لئے چنانچہ اس خاتون نے اپنے لڑکے کو حکم فرمایا اس نے ممبر تعمیر کیا غاباہ نامی جھاڑ کے درخت کی لکڑی سے اور اس خاتون کے پاس لے آیا اس خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور وہ یہاں پر رکھا گیا پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھے پس نماز ادا فرمائی اور تکبیر کہی پھر رکو فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے الٹے پاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی جڑ کے پاس سجدہ فرمایا پھر جس وقت سجدہ سے فراغت ہو گئی تو ممبر پر چلے گئے اور جس وقت نماز سے فراغت ہو گئی تو لوگوں کی جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے لوگو میں نے یہ کام اس واسطے کیا تاکہ تم لوگ میری تابع داری کرو اور میری نماز سیکھ لو قطعبہ بن سعید مالک عمرو بن یاہیہ سعید بن یسار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدعے پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خیبر کی جانب تھا محمد بن منصور اسماعیل بن عمر دابود بن قیس محمد بن عجلان یہیہ بن سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گدھے پر نماز ادا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور نماز ادا فرمانے میں مجھول تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انبر خیبر کی جانب تھا اور بیت اللہ شریف ان کے پیچھے واقع تھا